اب دیکھیں نیشنل کانفرنس کی ایک نیتہ آزادی کی بات کر رہی ہیں تو خود عبداللہ خاندان تین سو ستر کا راگ پھر چھڑ چکا ہے ابھی عمر عبداللہ نے مکہ منتری پت کی شپت تک نہیں لی ہے لیکن ان کے دل میں تین سو ستر دھڑک رہا ہے اور انہوں نے کشمیر کے عوام سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کئی بار اس کا ذکر بھی کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا نیشنل کانفرنس سی تین سو ستر کا راگ چھڑ کر کچھ حاصل کر پائے گی کیونکہ بی جے بی کی نظر میں ایسا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے لوگوں نے اپنا فیسٹہ دکھا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم تین سو ستر پہ خاموش رہیں گے جمہو کشمیر ویدان سوہ چناف کے نتیجے نیشنل کانفرنس کے پکش میں آنے کے بعد اب صاف طور پر یہ سندیش دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہو کشمیر کی لوگوں نے آرٹیکل تین سو ستر ختم کرنے کے فیصلے کو منظور نہیں کیا وہیں چناف میں انسی نے تین سو ستر کو لے کر اپنا جو سٹینڈ رکھا تھا اس پر اب بھی قائم ہے اس کی ایک وجہ یہ مانی جا سکتی ہے کہ اب جمہو کشمیر کو ال جی اور ان کے چار سلاحکار نہیں بلکہ اب ویدان سبا کے نبے میمبر چلائیں گے اور عمر عبداللہ اس ویدان سبا کے مکھیا ہوں گے جنہوں نے پورے چناف کیمپین کے دوران آرٹیکل تین سو ستر کی بالی کی مانگ کی تھی وہیں نتیجوں کے ٹھیک بات نیشنل کانفرنس کے پریزیڈنٹ فاروق عبداللہ نے بھی صاف کر دیا تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر جمہو کشمیر میں مدد تھا اور رہے گا ویسے عبداللہ پریبار کے ہاتھ میں جب سے ستہ کی چاوی آئی ہے انہوں نے تین سو ستر کا راگ نئی سیرے سے پکڑ لیا ہے یعنی بیالی سیٹے جیتنے کا جوش اب سر چڑھ کر بول رہا ہے ان لوگوں سے امید کرنا جن لوگوں نے تین سو ستر ہم سے لیا کہ ہم انہی سے واپس حاصل کریں گے وہ بے وکوفی ہے لیکن اس مددے کو ہم زندہ رکھیں گے اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے اور یہ امید کریں گے کہ آج نہیں تو کل ملک میں حکومت بدلے گی نظام بدل جائے گا ایسی حکومت آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے اس مددے پہ بات کر سکیں گے اور کچھ نہ کچھ جمہو کشمیر کے لئے حاصل کر سکیں گے جمہو کشمیر کے عام لوگوں نے بھی تین سو ستر پر اپنی رائے رکھی ہے اگر لوگوں نے ڈالا ہے وہ تو اسی وجہ پر ڈالا ہے تین سو ستر اور ہمارا یہ سٹیٹ جو ہے وہ واپس مل جائے گا تو کشمیر لوگوں کے لئے بہت فائدہ ہے جہن کے لئے بہت فائدہ ہے بلکل آنا چاہیے ہمارا حق ہے اور یہ جو لوگوں نے تفاہ ووٹ ڈالیں مین مددہ یہی ہے تین سو ستر سے ہم سیف ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس ٹائم بے روزگار گئے ہیں گریجویشنز کر کے بیٹھے ہیں بڑی بے ڈگریئر کر کے بیٹھے ہیں دس سال کے بعد یہ الیکشن ہوا تو لوگ کس لئے نکلے ہیں اسی لئے نکلے وہ ڈالنے کے لئے ہمیں یہ تین سو ستر واپس ملے گا یہی نہیں اب جمہو کشمیر کو پورا راجعہ کا درجہ دلانے کی مانگ بھی زور پکڑنے لگی ہے نیشنل کانفرنس کے نتاؤں کے بیانوں پر بی جے پی نے بھی بینا دیری لگائے حملہ بولنا شروع کر دیا ہے ساف کر دیا ہے کہ تین سو ستر کسی بھی صورت میں واپس نہیں لوٹنے والا آپ کو بتا دیں کہ دوہزار انیس میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹایا گیا تھا جمہو کشمیر سے پورا راجعہ کا درجہ ختم ہوا اور وہ اب کینڈر شاسک چھتر بن چکا ہے لڈاک والا حصہ بھی اب اس سے الگ ہو چکا ہے ایسے میں عمر عبداللہ کے سامنے کئی نئی چنوٹیا بھی ہوں گی لیکن نرگیز بھٹ جیسے نیتاؤں کی وجہ سے نیشنل کانفرنس کے دلی سے سمبند کتنے قریب رہیں گے یہ یکش پرشن ہے کشمیر سے خالید حسین کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا